اسلام علیکم اے پروس کیسے ہیں آپ سب امیر سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ خوشک اور ہم زندگی گزار رہے ہوں گے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری نیو ویڈیو آ چکی ہے جس میں میں آپ کو سٹپ با سٹپ لیک سموکے آئی میک اپ بتاؤں گی جو کہ زیادہ میسی نہیں ہوگا اور بہت ایزی ہیں صرف دو شیڈ سے ہی ہم سموکی میک اپ اپنا کمپلیٹ کریں گے تو ہم جو ہے وہ بینہ ٹائم زائے کی یہ میک اپ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو اس میک اپ کے لیے چاہیے ہوگا وہ چاہیے آپ جو ہے وہ آپ کی کوئی بھی کٹ لے لو اور میں جس طرح کروں گی اس حساب سے آپ نے جو ہے وہ یہ والا ایک براؤن شیڈ لینا ہے نورمل براؤن ہے ٹھیک ہے کوئی ڈاک براؤن نہیں ہے ہلکا سا آپ کو وہ شیڈ لینا ہے ہمیشہ شیڈ تھوڑا تھوڑا لیں تاکہ وہ ایک دم سے زیادہ پڑے تو وہ بہت زیادہ برا نہ لگے تو ہم آرام آرام سے ہی تیز کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز آپ لوگوں نے براؤن شیڈ لینا ہے وہ براؤن شیڈ آپ کو جو ہے وہ آئی کی بلکل یہ جو کریز لائن ہوتی ہے ہماری یہاں پر بلینڈ کرتے ہوئے آپ لوگ لگائیں گے بلکل اچھے سے بلینڈنگ اس کے اوپر اچھے سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہی جب اچھے سے بلینڈنگ ہو جائے گی تو وہ چیز آپ کی بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا ہی شیڈ لے کر میں اس کو انکریز کروں گی اور ابھی تک میں صرف براؤن شیڈ ہی بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ جو بلیک ہے وہ تھوڑا اوپر سے جب ہم اس کو لگائیں گے تو پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اس کا سپرٹ کا زیادہ امپیکٹ نہ پڑا ہے بلکل ہلکی سی مطلب آپ نے ایک طرح سے اس کی پریز لائن بنا لینی ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو بس ہم نے ہلکا سا شیڈ دیا تھا ڈاک نورمل براؤن سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ سمپل سا آپ برش لے لوگے ٹھیک ہے کوئی بھی برش جس سے کہ آپ اپنا آئی شیڈ اپلائی کرتے ہیں ایزیلی وہ لے کر آپ کو جو ہے وہ یہ میں گلائمرس کی کٹھی یوز کر رہی ہوں اس میں سے بلیک شیڈ میں ڈپ کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد جو ہے پہلے میں اس کو یہاں پر ایک آرام آرام سے برش چلا کر ایک لائن بناؤں گی جسی کہ ہم لائنر کے لیے بناتے ہیں سوری تھوڑا سا بلر ایفیکٹ دے رہا ہے آج فون تھوڑا سا ایریٹیٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک لائن بلیک کی بنانے کے بعد بلکل ہلکے ہاتھ سے سمودلی بھگانا نہیں ہے بلکل سمودلی آپ جو ہے وہ بلیک کا جو ہے وہ کورنر بنائیں گے کریس کے نیچے اور اس کو آپ فل کرو گے ٹھیک ہے اس کو فل کرتے جائیں گے آرام آرام سے بلینڈ کریں گے اور جیسے 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 آپ کلر کرتے جاؤ گے تو پھر آپ ڈپ کرو گے ہلکا ہلکا اور پھر آپ اس کو ڈا کرو کیونکہ بلیک بہت زیادہ اگر پھیل جائے تو وہ بہت برا لگتا ہے تو بہت آرام آرام سے آپ کو اس طریقے سے لائنس کی انکریز کرنی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں کہ اس طریقے سے آگے آ رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو بھی آگیا آنا ہے اور یہ والی جو لائن ہے کافی کلیر پرومننٹ لائن بنا رہی ہوں میں تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے آگے ابھی تک میں نے کوئی شیئر اپ لائن نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے اب میں اوپر اس کی جو لائن ہے اس کو تھوڑا اور نیچ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا بنے کہ آئی لیڈ جو ہوتی ہے ہماری سینٹر لیڈر کارنر وہ بلکل ایک دوسرے سے ٹاچ ہو جائے اور اب میں اس کو آرام آرام سے بلینج کرتے ہوئے لگاؤں گی اسی طریقے سے میں اس کی لائن کو نیچ کر لوں گی تاکہ جب آنکھ ہماری کھلتی بھی ہے تو وہ چیز نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو کہیں بھی لائٹ ڈاک کا شیڈ نہیں ہے بلکل اچھے سے وہ بلینڈ ہوتے ہوتے لگائیں اسی طریقے سے آپ بھی اس کو بلینڈ ہوتے ہوتے لگائیں گے اور اس کو میں آگے بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا بلینڈ کر دوں گی بلینڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم کام کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیکس سٹیپ کیا کروں گی کہ پہلے تو اس کی یہ جو کریز آگے کی بھی جو لائن ہوتی ہے کلئر بنا دیں گے کہ وہ بہت زیادہ نیچے ڈھلا ہوا نہ لگے اور اس کے بعد اس در جو بھی چیزیں لائٹ سی مجھے لگیں گی اس کو بھی میں اچھے سے فل کروں گی ٹھیک ہے لائن میں نے زیادہ شارپ اٹھی ہوئی نہیں بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہو آئے کس طریقے کی بنی ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ میٹیلک شیڈ لوں گی ٹھیک ہے شمر ہے گلمرس کی کٹ میں جو ہے وہ شمر شیڈ آتا ہے بلیک پر یہ والا شیڈ میں لوں گی یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ رہا ٹھیک ہے یہ والا اس بار میری ویڈیو تھوڑی سی بلر ہے تو یہ شیمر میں ہے شیڈ یہی شیڈ آپ کو بھی لینا ہے اور یہ شیڈ میں سینٹر لیڈ پر اور انر جو ہے یہاں پر لگاؤں گی تاکہ تھوڑا سا شیمر ایفیکٹ دے آج فون اتنا زیادہ بلر ایفیکٹ کیوں دے رہا ہے بٹائے ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آرہا ہوگا اسی طریقے سے میں جو ہے اس کو سینٹر لیڈ اچھے سے فل کر لوں گی اور یہ چیز اچھے سے بلینڈ کرتے ہوئے فل کروں گی اور بلکل مکس ہو جائے گی یہ میں نے بلیک پہ لے لگا دیا تھا اس کے اوپر اس چیز کو میں نے اپلائی کیا ہے اور کارنرز جو آتے ہیں ہمارے آوٹر کارنر اس سے اندر کی طرف میں نے اس کو لائن بنائی ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کروگے یہی بلینڈنگ کا بریش جو کہ میں نے جس سے براؤن کریز بنائی تھی وہی برش میں لوں گی اور تھوڑا سا یہی براؤن کا شیڈ میں واپس لوں گی اور اس کو میں بلینڈنگ کی پوزیشن میں سٹارٹ کروں گی تاکہ جو بلیک اور براؤن ہیں وہ آپس میں بلینڈ ہو جائیں اور کچھ زیادہ ہی فائن لائن زاہر نہ ہو پینیفٹ ہوگا کہ آپ کے جو آئے ہوگی وہ کافی مطلب زیادہ سٹریٹ لائن شارپ لائنیں نظر ہی ہیں شارپ لائن بری لگتی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو ہلکا سا بلینڈ کر دیا ٹھیک ہے پکچر میں آپ کو وہ چیز تھوڑی کلیئر ہو گئی ہوگی آج فون بہت بہت زیادہ ایرٹیٹ کر رہا ہے بیکاز آج میں دوسرے فون سے ویڈیو بنا رہی ہوں اس لئے اچھا اس کے بعد میں جو ہے وہ وائٹ یہ والا شیڈ لوں گی اور یہ وائٹ تھوڑا سا مطلب شمر کی سائیڈ پر ہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر وائٹ جو ہے میں انہر کارنرز پر بلکل لائٹ سا لگا دوں گی کیونکہ انہیں زیادہ وائٹ کارنرز انہر کارنر پرومینٹ نہیں پسند وہ میں نے اندر بھی لگا دی اور سینٹر لیٹ پر بھی میں نے ہلکا ہلکا سا ٹیپنگ موشن میں میں لگا دوں گی تاکہ اس آنکھ پر تھوڑا لوک آئے جب کلے تو آنکھ تھوڑی شائن کریں ٹھیک ہے گلمر تھوڑا سا لگے گئی ہے اسی طریقے سے سینٹر کے بعد میں جو ہے وہ اس کا دوسرا سائیڈ لیا میں نے اپلیکیٹر کا اور میں اس کو برو بون پر بھی لگا دوں گی برو بون پر بھی پرومینٹ کرنے کے لئے ہی لگاؤں گی میں ویسے یہ ویڈیو سوچ رہی تھی کہ اپلوڈ نہ کروں بٹ ویڈیو میں جو ہے وہ بنی ٹھیک ہے بس بلڈ ایفکٹ کی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ نہ کروں بٹ کروں گی اچھا جی اب میں نے جو ہے وہ وہی براؤن شیڈ تھوڑا سے لے کر اگین لگایا ہے تاکہ جو شیمر شیڈ گرے اگر آپ کی آئے پر تو وہ چیز بلکل منج ہو جائے آپس میں ایک ساتھ بلینڈ ہو جائیں اس طریقے سے آپ کی پوری بلیک آئے بنے گی اگر ویڈیو کوالیٹی نہیں اچھی تو ریالی سوری میں ٹرائے کروں گی کچھ ٹائم بعد پھر سے بنا دوں اور کچھ تھوڑے سے چینجز کے ساتھ بناوں گی آپ چاہیں تو کلرز جو انر میں نے لگایا جسے میں نے بلیک شیمر لگایا تو آپ اس کے جگہ براؤن لگا دو آپ پنک لگا دو تو وہ تھوڑا سے اس کے پیگمنٹیشن اور اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں یہی بلیک کلر لوں گی اور بہت لائٹ سا بنے لیا ہے اور میں اس کو انڈر آئے تھوڑا تھوڑا لگاؤں گی کیونکہ ہر کسی کے انڈر آئے پر جو ہے وہ بلیک چیز پوری اچھی ہے ٹھیک ہے اور بلینڈ کرتے کرتے ہی میں اس کو پورا کمپلیٹ کروں گی انڈر آئے پر ٹھیک ہے بلکل لائٹ لگایا ہے بس ایک شیڈ آ جائے کہ ہاں بلیک ہے ٹھیک ہے زیادہ میں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا ہے کیونکہ اوپر بھی ہم نے آئے کو زیادہ شارپ نہیں بنایا ہے صرف دو کلرز بنایا ہے سیمپل جو کہ کوئی بھی بگنر بہت ایزیلی کر سکے اگر آپ فورسٹ ٹائم کر رہے ہو تو آپ کو یہ کرنے میں آسانی ہوں ٹھیک ہے اور جو وائٹ ہائی لائٹنگ شیڈ ہے وہ میں اچھے سے برو بون کے نیچے آئی بروز کے نیچے بھی لگا دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ کیا کرو گے سیمپلی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیز بھی مطلب کھالی نہ لگے اس لئے اس در بھی آپ یا تو بلیک یا پھر براؤن کا تھوڑا سا اس کو انر کریس پر بھی لے کر آ جاؤ گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کو آئی کی لک سمجھ آ رہی ہوگی کہ بہت لائٹ سا میں نے کیا ہے زیادہ وہ شارپ نہیں کیا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ لائنر لگائیں گے میں مارکر لائنر ہی پریفر کرتی ہوں ہمیشہ کیونکہ مجھے ایزی رہتا ہے وہ لگانے میں اور کسی بھی بگنر کو سیکھتے وقت مارکر لائنر سے ہی ایزی ہوتا ہے سیکھنے میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی پریفر کروں گی اچھا مارکر لائنر جو ہے وہ میں کورنر سے ہی اپنا سٹارٹ کروں گی ٹھیک ہے اور کورنر سے جو بناتے وقت آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں لائن ہمیشہ ایک بناتی ہوں گائیڈ لائن کے لیے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس لائن سے پھر پوری لائنر کو لائنر کو اندر لکھر آئیں گے اور اچھے سے فل کریں گے اور ہمیشہ جیسے میں آپ کو کہتی ہوں آنکھ کھینچ کے کیا کریں تاکہ اندر سے آپ کی کوئی سکن ظاہر نہ ہو ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے اور یہ آپ کی شارپ سموکی نہیں ہے اگر کوئی شارپ چاہے گا تو میں ویسے ٹرائی کروں گی کہ نیکسٹ ویک یا پھر اس کے بعد میں شارپ کا بھی کچھ کر لوں اچھا یہ چیز آپ کو اس طریقے سے ہی کرنی ہے اور اس کو میں کمپلیٹ فل کر دوں گی تاکہ مارکر جو ہے لائنر ہمارا کافی زیادہ نیٹ ہو جائے اور لائنر کو بلکل نیٹ کرنے کے بعد ہم کارنرز کو بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے مطلب میں تھوڑا سا اس کو کارنر کو نیچے کی ہماری جو انڈر آئے ہوتی ہے اسے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ وائٹ پینسل میں یوز کروں گی وائٹ پینسل ہم وارٹر لائن پر لگائیں گے اور وائٹ پینسل کے بعد جو ہے وہ بلیک کا لک اور پرومننٹ آئے گا اگر تو آپ کا کلر ٹون بہت زیادہ فیر ہے تو آپ بلیک پینسل بھی لگاؤ اچھا لگے گا ادروائز میں پریفر کرتی ہوں بلیک میک اپ پی وائٹ پینسل اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے بہت لائٹ سی ہم نے لگائی ہے بہت زیادہ تیز نہیں لگائی ہے اور یہی چیز کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس کے بعد ہمارا لاسٹ سٹیپ رہتا ہے مسکارے کا ٹھیک ہے صرف مسکارہ باقی ہے اس کے علاوہ ہر چیز ہو چکی ہے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لک کیسی آئی ہے سمپل ہے ڈیسنٹ ہے کوئی بھی بہت ایزی لی کر سکتا ہے شارپ کورنرز والی ہم نے نہیں بنائی ہے نہ ہی ہم نے کورنرز بہت زیادہ باہر لے کر گئے ہیں آوٹر کورنرز زیادہ بڑے نہیں کیے ہیں اب یہاں سے جو ہے وہ مجھے اگر آپ اٹھانا چاہو تو آپ یہاں سے بلکل ہلکا سا وہی برش جس سے آپ نے کورنرز بنائے تھے یا انر کورنر کیا تھا اس کو لائٹ سا آپ شیڈ دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایزی سا سمپل سا میتھر تھا سموکی آئی کا جن کو سمپل اور بیوٹیفل سی سموکی آئی پسند ہے جن کو زیادہ شارپ نہیں پسند ان کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ہے سمپل آپ لوگوں کے میتھرڈز صحیح ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آنکھ سمجھ میں آئے گی اور پسند آئے گی میں آپ لوگوں میک اپ مسکارے کا بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ اگر آپ لیشز نہیں لگانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ مسکارہ بھی لگا سکتے ادر وائز آپ درک لیشز بھی لگا سکتے ہو اور مسکارہ جو ہے وہ آپ کو کلیرلی مطلب پہلے آپ اوپر سے لگا کے پھر نیچے سے لگائیں گے میں آپ کو مسکارہ لگا کے ہی آئے کا کمپلیٹ لک بتاؤں گی ٹھیک ہے اور مسکارہ اگر آپ کا اچھا سا فرل ہے وولیومائزڈ ہے اور لندی ہے تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا اور یہ جو ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی کمپلیٹ آئی کی لک ہو جائے گی ٹھیک ہے سوڑی فور کوالیٹی تھوڑا سا اس بار کوپریٹ کر لو تو یہ آ گیا ہمارا سمپل سا اور بہت ایزی سموکے آئی میک اپ کسی بھی بگنر کے لیے بہت آسان اسے کرنا میں نے ڈائریک سے آپ لوگوں کو وہ والا نہیں بتایا کہ بلکل ہیوی آپ کے پراج اور آپ نہ کر سکو سمپل ہے کوئی بھی بہت ایزی لکھ سکتا ہے اور ہر کسی پہ یہ بہت اچھے سے فٹ بیٹ سکتا ہے ٹھیک ہے لیمٹیڈ چیزیں تھی آپ کیسا لگا کمنٹ میں بتانا لائک کرنا شیئر کرنا مد بولنا اگر اب سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کرتے ہوئے جاؤ تینکس فور وچنگ کیپ شیئرنگ اللہ حافظ